السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیرات سے ہوں گے آج ہم ازمون اردو کا مطالعہ کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے ہم نے پچھلی جماعت میں کونسی سبخ کا مطالعہ کیا تھا ناگر جنہ ساگر سبخ کا مطالعہ کیا تھے آج اس کمرہ جماعت میں بھی ہم ناگر جنہ سبخ ساگر جو ہے سبخ کا مطالعہ کریں گے کیونکہ ہم نے پچھلی جماعت میں چند عبارتوں کا مطالعہ کیا اور چند عبارتیں رہ گئی تھی اس کمرہ جماعت میں آج ہم ان عبارتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے پچھلی جماعت میں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا کہ ناگر جنہ ساگر خصوصاً مچھلی کی تو وہاں کمی نہیں ہے خصوصاً کیا ہے وہاں پر مچھلیاں پالی جاتی ہے کہاں پر ناگر جنہ ساگر میں زیادہ تر مچھلیوں کی کمی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر ڈیم میں موجود ہوتی مچھلیاں ساگر کے جنوبی حصے سے جو نہر نکالی گئی ہے اس کی لمبائی چار سو کلومیٹر ہے ساگر یعنی ناگر جنہ ساگر جو ڈیم بنایا گیا اس کے جنوبی حصے سے کیا ہے جنوبی حصے سے کیا ہے ایک نہر نکلتی ہے اس کی لمبائی کتنی ہے چار سو کلومیٹر ہے اس کا نام نہیرو کانال رکھا گیا جس کا نام کیا رکھا گیا وہ جو نہر نکلتی ہے چار سو کلومیٹر کی اس کا نام کیا رکھا گیا نہروک کنال رکھا گیا اس نہر سے آندرپدش کے عزلہ نلور گنٹور اور پرکاشم سیراب ہوتے ہیں اس نہر سے کیا کرتے ہیں آندرپدش کے عزلہ ہیں جو کہ نلور گنٹور اور پرکاشم یہ تین کیا ہے عزلہ ہیں ان عزلہ کو پانی سیراب کرتے ہیں یہ نہر کا پانی کیا کہاں تک جاتا اندرپدش کے ازلاں تین ازلاں نیلور گنٹور اور پاکاشم تک اس نہر کا پانی پہنچایا جاتا ہے یہ نہر بیس لاکھ ایکٹر زمین کو سیرات کرتی ہوئی دریائے پننا میں جا گرتی ہے یہ نہر جو نہرو کنال جو نہر ہے چار سو لمبائی کلومیٹر کی اس نہر کو کیا ہے تین ازلاں میں سیرات کیا جارہا پانی کے ذریعے اور یہ نہر کیا ہے بیس لاکھ ایکٹر یعنی کہ بیس لاکھ بہت بڑا رخبہ ہے جہاں وہ زمین کو سیراب کرتی ہے یعنی زمین کو سروشاداب کرنے کے لیے اس نہر کا استعمال کرتے ہیں اور نہر یعنی پانی کا استعمال کرتے ہیں اس نہر کی پانی کا استعمال کرتے ہوئے یہ نہر بیس لاکھ ایکٹر زمین کو سروشاداب کیا جاتا ہے دریائے پننا میں جا گرتی ہے اور اس کے بعد کیا ہے جو باقی پانی بچ جاتا ہے وہ کہاں پر جا کے گرتا ہے دریائے پننا میں جا کر گرتی ہے ڈائم کے شمال سے جو نہر نکالی گئی ڈائم کے شمال یعنی نورت سیڈ سے جو نہر نکالی گئی ہے اس کی لمبائی بیس کلومیٹر ہے تو اس کے دمام رخوں کی طرف سے ایک ایک نہر نکالی گئی ڈائم کے تو اس کے شمال کی طرف سے جو نہر نکالی گئی اس کی لمبائی کتنے کلومیٹر ہے دو سو کلومیٹر ہے اس کو لال بہدر شاستری کنال کہتے ہیں اس کو کیا کون اس نہر کا نام کیا دیا گیا نہر یعنی کچھ اور نہیں بلکہ پانی کی ایک لہر کو نہر کہتے ہیں جو ڈائم کے ذریعے اترتا ہے اور کیا ہے زمینوں تک پہنچایا جاتا ہے اسے نہر کہتے ہیں تو اس نہر کا نام کیا رکھا گیا لال بہادر شاستری کنال رکھا کہتے ہیں شاستری کنال زلہ نل گنڈا سے گزرتے ہوئے زلہ خمم میں پہنچی ہے شاستری کنال جو نہر ہے وہ نہر کان سے زلہ نل گنڈا سے لے کر کہاں تک گزرتی ہے زلہ خمم تک ہے دو زلاؤں تک اس پانی کو ناغر جنہ ساغر کی شاستری کنال کی نہر کو پہنچایا جاتا ہے کون سے کون سے ہے زلہ میں نل گنڈا اور خمم ناغر جنہ ساغر کی نہریں جہاں جہاں سے گزرتی ہے کسان مسکرہ اٹھتے ہیں ناغر جنہ ساغر کی نہریں جہاں جہاں گزرتی ہے جہاں جہاں تک جس حضلہ تک پانی پہنچایا جاتا وہاں کے کسان کیا ہے مسکرہ اٹھتے ہیں یعنی خوش ہوتے ہیں ان کی یہ خوشی زمین کی زرخیزی کی وجہ سے ہیں ان کی یہ خوشی کس وجہ سے ہوتی ہے کسان کو کیا چاہیے پانی جس کے ذریعے کیا کر سکتا وہ آپاشی یعنی کہ جس کے ذریعے وہ اپنی فصل کو اگا سکتا اسی لیے وہ خوش ہوتا ہے زمین کی زرخیزی کے لیے امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو آج ہمارے انوان ناغر جنہ ساغر سے متعلق سمجھ میں آئے ہوگا یہاں پر کیا دیا گیا ہے خوائد میں نیچے نیچے دیئے گئے الفاظ کے مذکر بنائیے نیچے دیئے یہاں پر چند الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے مذکر یعنی کہ یہاں پر فی میل بکری یعنی کیا ہے وہ میل ہے یا فی میل ہے فی میل ہے نا یعنی وہ کیا ہے یعنی کہ فی میل سے دیلیٹڈ ہے تعلق رکھتی ہے تو میل لکھنا ہے بکری کا میل کیا آتا یعنی مذکر کیا بنتا اردو میں میل فی میل کو مذکر مانس کہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے مذکر بنانا ہے تو کیا کرنا ہے بکری کا میل کیا آتا بکرا تو ہمیں کیا کرنا ہے بکرا لکھنا ہے بکرا لکھنا ہے یہاں پر دیکھو مانس یہاں پر تمام مانس دیئے گئے ہیں یہاں پر تمام مذکر دیئے گئے ہیں مانس کسے کہتے ہیں فیمیل کو مذکر کسے کہتے ہیں میل کو یعنی کہ اردو میں مانس فیمیل میل کو اردو میں مذکر کہتے ہیں بکری بکرہ بچی بچہ گائے بیل شیرنی شیر شیشی شیشہ ان مذکر مہنس کو بغیر کسی غلطی کے ایک مرتبہ لکھئے جزاک اللہ خیر